فائنلی ماشاءاللہ اس میں ہم نے فیول گیج انسٹالل کر دیا ہے اس میں نہ ٹینک ہم نے نیچے سے کٹا نہ اس میں بیلڈنگ کیا اور کیلین طریقے سے ایزٹیز ہم کا ٹول ہے اسے ہم نے اس میں فیول گیج انسٹالل کر دیا ہے سو یہ سوزوکی کا جی ایس کا اپنا سٹاک ٹینک ہے اس میں انشاءاللہ ہی ہم فیول انسٹالل کر رہے ہیں یہاں پہ لگے گئی ہے اس لکیشن پہ مارکنگ کیل ہی ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ کا فیول گیج کا آئے گا سسٹنس طرح یہاں پہ ہے تو ابھی یہاں سے کٹنگ ہوگی میکنیزم بنے گا اس کا انشاءاللہ دلہ اس کو اسٹارٹ انسٹالل کر کے اس کی کیلیبریشن میٹر پہ ہوگی شروع کرتا ہے یہ کٹر ہم نے بنایا گا سپیشل اس کے لیے موسیقا موسیقی 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 لگانے سے پہلے ان دونوں کو پائپوں کو رموس کر جائیں اس کے اندیگر یا ہے وہ مрейنٹر ملے گا تو یہ پیٹرول ہمارا آج ہے سکرٰہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوئی اوپر جا رہی ہے بلکل آستہ آستہ کیونکہ سوزوکی کا ریزورٹ ٹینک آئی تھنگ ہی لیٹر یا تین لیٹر کا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے اس میں اپراکس ڈیلیٹر یا دو لیٹر پٹرول یہ سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں اوپر آگئی سوئی اس کی اب ہم ٹینک فول کرائیں گے تو انشاءاللہ تالہ یہ فول ہو جائے گی یا ہاپ جب یہ جو بھی پوزیشن ہوگی یہ فیول گیج ہمارا کام کر رہا ہے ایسی کن سی ان دے پکچر سو یہ فیول گیج جیس کے اندر ہم نے سٹال کر دیا ہے ماشااللہ ہم نے فیول گیج اس میں جیس میں اسٹال کر دیا ہے ابھی ٹائم بہت ڈیس کی وہ کوئی بھی بھی سٹال کر رہا ہوں اور یہ بائی ہے اس میں ہم نے فیول گیج اسٹال کر دیا ہے انشاءاللہ اور آنے والی ویڈیو اس کے لیے بھی پیشنس رہیے انشاءاللہ ایت کے باد ہمارا جو ویڈیو ڈیلے ہوئی ہیں اس کے لیے اپولوجائز انشاءاللہ بھی میڈیو ویڈیو بھی رہی فاسٹ ہمارے میں نے ایسا کیا اور اور ایسا کیا